پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کی ستہ کی قبر کی خدائی گلگت بالتستان میں شروع ہو چکی ہے پاکستان کی گیارہ پارٹیوں مالا بپکشی چناوی دھاندھلی کو لے کر عمران سے پہلے اس طیفے کی مانگ پر آڑا ہوا ہے اب گلگت بالتستان میں چناوی دھاندھلی کو لے کر عمران کے خلاف ہنسک ویروت پردشن شروع ہو چکا ہے سڑکوں پر جگہ جگہ بھڑکتے شولے راستوں پر ویروت کی بارودی آگ چناوی دھاندھلی پر بھڑکا آوام گلگت بالتستان میں عمران کی خبر تیار ویروت پردشن کی یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ مچھلی کے کانٹے کی طرح عمران کے گلے میں اٹک گیا ہے گلگت بالتستان جسے نہ نگلتے بن رہا ہے نہ اوگلتے بن رہا ہے 2018 کے چناو میں دھاندھلی کا عروپ لگا کر پاکستان کی وپکشی پارٹیاں پہلے ہی گزران والاں سے لے کر اسلام آباد تک عمران خان کی گھرابندی کر چکی تھی اب گلگت بالتستان میں جنتہ چناوی دھاندھلی کو لے کر سرڑکوں پر اتر آئی ہے اور چوترفہ ویروت کے شولے اٹھ رہی ہیں جلتے ٹائروں سے اٹھتا دھوان عمران کی نیند اڑا رہا ہے عمران خان نے گلگت بالتستان والے علاقے کو پچھلے دنوں جووریہ پاکستان کا انترم حصہ گوشت کر دیا تھا اور پھر بہت شاتیرانہ انداز میں وہاں چناو کو انجام دیا گیا تھا اور جیسا کی پاکستانی فوج نے پہلے ہی تیہ کر رکھا تھا گلگت بالتستان میں بھی عمران نے چناوی دھاندھلی کر اپنی پارٹی پاکستان تحریح کے انصاف کو ویجیتہ بھوشت کر دیا عمران کی پارٹی نے جیت کا ڈھول بجا کر دنیا کو یہ سنکیت دینے ہی کوشش کی کہ گلگت بالتستان میں سب ٹھیک ٹھاک ہے لیکن ستہ پر قبضے کے اس ڈبل دھاندھلی نے عوام کو سلگا دیا جو اب یہاں کی فضا میں صاف دکھ رہا ہے وپکش پہلے ہی عمران کے خلاف سڑکوں پر ہے اور ستہ کا دربیوک کر عوام کی آواز کو دبانے کا عروب لگا رہا ہے اب جنتہ کی آواز بھی عمران سرکار کے ویروت کا حصہ بن گئی ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ گلگت بالتستان میں عمران کی قبر تیار ہو گئی ہے جو ابھی جاری داندھلی ہے آپ سے جو تین سیٹے ابھی بھی جھوڑی کرنے کے کوشش کر رہے ہیں ہم ان کو وہ تین سیٹے جھوڑی کرنے کے کوشش ناکام کروائیں گے آپ کا اعتجاج یہاں ہوگا جگہ جگہ ہوگا جہاں بھی داندھلی ہوا ہے گلگت بالتستان ہندوستان کا وہ حصہ ہے جسے 1947 میں پاکستان نے دھوکے سے ہڑپ لیا تھا اور اس کے بعد سے پاکستانی فوج نے وہاں جبرن قبضہ کر رکھا ہے موڈی سرکار نے پچھلے سال جمہو کشمیر سے جب دھارت 370 کو ہٹایا تب سے عمران سرکار کو یہ ڈرز ہتھا رہا تھا کہ گلگت بالتستان اس کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے اسی کے بعد چین کے اشاڑے پر عمران نے آنن فانن میں گلگت بالتستان کو پاکستان کا صوبہ گھوشت کر دیا تھا گلگت بالتستان پرکرتک سنسادھوں سے بھرپور ہے یہاں کی آبادی کو ختم کر اس پر قبضے کی ساجش پاکستان سالوں سے چلا رہا تھا چونکہ چین کا سیپیک پروجیکٹ گلگت بالتستان سے ہی گزرتا ہے اسی لئے عمران ذرکار اپنا اولو سیدھا کرنے کے لیے اسے چین کے ہاتھوں سوپنے کی ساجش رچنے میں جھٹی ہے لیکن عمران کا یہ شاتیرانہ داؤں اب انہیں ہی باری پڑھنے والا ہے بالتستان کی عوام کا ویروت پردرشن اسی کا اشارہ ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا تو آتنگ کا زہر پاکستان کی نصو میں بھری طرح سے گھل چکا ہے اور یہ ہندوستان سمیت ساری دنیا جاتی ہے کندے پر بندوق لڑکا کر مذہب کی آر میں آتنگ کی سازشوں کے لیے کھلے آم یہاں چندہ مانگنے کا کھیل چلتا رہتا ہے اور اب پاکستان اس سے بھی دو قدم آگے نکلتا دیکھ رہا ہے ہم یہ یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں پاکستان سے ایک ویڈیو آیا ہے اور یہ ویڈیو اس سے وہ رشارہ کر رہا ہے یہ ایک شادی کا ویڈیو ہے جہاں گفت کے طور پر دورے کو خلے آم ایک اے فورٹی سیون دی جارہی ہے اور یہ اسی کی تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بھیڑ کے بیچ تالیاں گونستی ہیں دولہ بھی مسکراتا ہوا کہتا ہے قبول ہے قبول ہے ایک اے فورٹی سیون قبول ہے پاکستان کی یہ تصویر آپ کو چونکا دیں گی نکاح کے جلسے میں دھماکی دار توفہ بیٹی دی اور بندوک بھی ہاتھوں میں دھما دیا پاکستانی دولے کو ایک کے فورٹی سیون قبول ہے کسی نسل کو تواہ کرنا ہو تو اس کے ہاتھوں میں بندوک ہما دو سیریا، ایراک، افغانستان سے آنے والی تواہی کی تصویریں اور آئی ایس کی جہادی خواتینوں کا آتنگ کی گینگ اس کے خوفناک انجام کی گواہی دیتا ہے آتنگی ساجشوں کا ہوا دیتے دیتے پاکستان اسی خوفناک انجام کی اور بڑھتا دکھ رہا ہے یہ کہنے کی نوبت اس لیے آگئی ہے کیونکہ ایک کے فورٹی سیون جیسا قہر برپانے والا اتیار پاکستان میں اب نکاح میں دیا جانے والا تحفہ بن گیا ہے یہ سنسنیخیز ویڈیو اسی کی بانگی ہے یہ ویڈیو پاکستان کے ہی ایک پترکار نے ٹویٹر پر شیئر کیا جو خود اس جلسے میں بطور مہمان شریک ہوا تھا ویڈیو دیکھیں سٹیج پر دلہ دلہن سجے سونے پیٹھے تھے ماحول گلابی گلابی تھا تحفے کے ساتھ دعا دینے کی باری آئی تو دلہن کی ماں نے سب کو چونکا دیا جس کے ہاتھوں میں بیٹی کا ہاتھ دیا تھا انہیں ہاتھوں میں ایک کے فورٹی سیون تھما دیا جس گفٹ پر سب کو حیرانی ہونی چاہیے تھی چپی کا ماحول بن جانا تھا ہوا اس کے اولٹ سیٹیاں بجی تالیاں بجی ہو ہلا مچا اور دلہ راجہ نے بھی ایک کے فورٹی سیون کو اس طرح خوبل کیا جیسے جہاد پر جانے کی تیاری میں دلہ کو ساس کی اور سے ملنے والا ایک کے فورٹی سیون کا گفٹ آگے کیا گل کھلائے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن اس طرح کی ویڈیوز بتا رہی ہیں کہ پاکستان میں بڑھتا گن کلچر وہاں آتنگ کی جڑوں کو اور مضبوط کرے گا نکاح میں ایک کے فورٹی سیون کی ستوگات والا یہ ویڈیو آئی ایس آئی ایس کی اس محلہ آتنگ کی کی داستان بھی یاد دلاتا ہے جسے نکاح میں ایک کے فورٹی سیون گفٹ کیا گیا تھا وہ محلہ آتنگ کی جرمنی کی تھی اور بعد میں اپنے آتنگ کی شوہر کے ساتھ سیریا میں جہاد کرنے بھی گئی تھی سیریا میں آتنگ پر قراری چوٹ ہوئی تو وہ وقت بھی آیا جب اس محلہ آتنگ کی کو دو جون کی روٹی کے لیے اپنی ایک کے فورٹی سیون آنے پانے دام میں بیچنی پڑی حالانکہ اس کے بعد اس کی دال روٹی کا انتظام جرمنی پولیس نے کر دیا اسے جیل بھیج کر اب وائرل ہو رہا ایک کے فورٹی سیون کی سوگات والا ویڈیو یہ سوال اٹھا رہا ہے سوال یہ کہ کٹرپنت کا زہر اپنی نسوں میں گھولنے والا پاکستان کیا اپنی نسوں کو بربادی کی عبارت ایک کے فورٹی سیون کے ذریعے لکھنے کو تیار ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا اسے کہتے ہیں کہ اپنی بربادی کی عبارت خود لکھنا بہرحال آپ لگا تھا زی اندوستان کے ساتھ رہی ترنت لوٹنے کچھ اور خبروں کے ساتھ سفر میں ہو یا گھر پر اب ہوگی ہر خبر آپ کی ہتھیلی پر آپ سٹور پر جائیں اور ڈاؤنلوڈ کریں زی ہندوستان آپ پانچ بھاشاؤں میں چنیں اپنی پسند کی بھاشا زی ہندوستان کے لائف ٹی وی پر کیجئے کلک اور دیش دنیا کی ہر خبر پر رکھئے چوبیس گھنٹے اپنی نظر